ہیلو اسلام علیکم کیسے ہوئے آپ سب یار آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا میں جابز کے بارے میں کہ کون کون سی ایسی جابز ہیں جو اس وقت بہت ضرورت ہے ان لوگوں کو اور وہ بہت زیادہ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں ایک دو تین چار ہنڈرڈ منی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو وہ ہائر کر رہے ہیں ایسی ویسے تو سب جابزوں کے لیے اب ضرورت ہے ان کو میں ایسی چند جابز بتا رہا ہوں جن کے لیے ان کو ہزاروں کی تعداد میں ورکر کی ضرورت ہے اس وقت جو لوگ چھوڑ کے آگے تھے وہاں سے اس وجہ سے کچھ لوگ ابھی آج کل وہاں ایسی ہو گیا ہے کھولنا شروع ہو گیا ہے تو ان کو دوبارہ سے ورکر کی ضرورت ہے بڑھ لوگ اب واپس جانا نہیں چاہ رہے بہت سارے کچھ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ سال اپنے گھر میں رہ کے اگلے سال سے سٹارٹ کریں گے کچھ کسی اور مسئلہ مسائل کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں بٹ ان کو کیونکہ وہاں اب موسٹلی پوری دنیا میں ہی لاکڈان تھوڑا تھوڑا کام ہونا ہے شروع ہو گیا ہے تو سب کو اب ورکر کی ضرورت ہے تو آج میں جن جابز کی بات کر رہا ہوں ان کے لیے بہت زیادہ ان کو ضرورت ہے ویسے تو جیسے میں نے بتایا ہر جاب کے لیے ان کو ضرورت ہے بٹ یہ وہ جابز ہیں جن کے لیے ہزاروں کے اقتداد میں ان کو ورکر کی ضرورت ہے تو فرسٹ نمبر پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹرک ڈائیورز سب کو پتا ہے ارکینڈا میں ٹرک ڈائیورز کی بہت اچھی سیلری ہے بہت اچھا کماتا ہے ٹرک ڈائیور اور ابھی یہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے ٹرک ڈائیورز جو بچائے ہمارے دوست بھائی جو وہاں ہمارے ملک کے جو سٹوڈنٹ ویزے پہ ٹرک ڈائیوری کر رہے تھے یا ویسے ویزے پہ کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ چھوڑ کے آگے ہیں جو وہاں کے پرمننٹ ہے وہ کر رہے ہیں بہت انہوں نے بھی تھوڑا کر دیا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے سیفٹی فاسٹ ہے تو اس وقت ان کو ٹرک ڈائیورز کی ہزاروں کی تعداد میں ضرورت ہے جو کہنڈ ہے کہ ایک سیٹی سے دوسری سیٹی چلا کے اب اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تھوڑا سا تو وہ اون لائن آپ گوگل پہ یا کسی پہ کوئی سی ایجنسی پکڑو گے ایجنسی والے آپ کو جاپ دلوا دیں گے تھوڑے سے پیسے لیں گے جاپ لگنے کے بعد جاپ لگنے کے ایک ماہ بعد جب آپ کی سیلری آتی ہے تب ایجنسی والے لیتے ہیں آپ سے پیسے آپ بات کر سکتے ہیں ایجنسی سے پہلے نمبر پہ ہے ٹرک ڈرائیور کی جاپ ہے جو بہت زیادہ ہے دوسرا ہے سٹور ایسوسییشن سٹور جو یہ بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں ان کے لیے جاپس اتنی ہیں لوگ چھوڑ کے آگئے ہیں انجینئرز ویب ڈیولپر ان کی بڑی ضرورت ہے اور ڈلیوری ڈرائیور جو ہوتے ہیں جو فوڈ ادھر ادھر پہ جاتے ہیں یا سٹی چو سٹی یا بائک پہ یا گاڑییں بھی ہوتی ہیں عام طور پہ ہم اوبر بھی کہہ دیتے ہیں ان کے اوبر والے کھانا بچا رہے ہیں یا وہ والے ہیں جو بٹھی ریسٹورنٹ کے ہوتے ہیں جو بائکس پہ پیچھے وہ رکھے بجاتے ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے ویر ہاؤس میں جو کام کرتے ہیں ان کی بہت ضرورت ہے ویر ہاؤس والے اور فل سرویس شاپر جو ہوتے ہیں دکان پہ جو وہ کاؤنٹر پہ ہوتے ہیں فل سرویس شاپر یا دکان کے کسی بھی کام کے لحاظ سے یا سیلز کے لحاظ سے کوئی بھی ان کی اشر ضرورت ہے ادھر گرافک ڈیزائنر گرافک ڈیزائنر کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ میں وہ جاب سے بتا رہا ہوں جن کی ہزاروں کی تعداد میں دس بیس بیس تیس تیس چالی چالی ہزار ورکرز کی جن کی ضرورت ہے سو دو سو والی نہیں ہیں ویسے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت ساری جاب سب کی ضرورت ہے ان کو بہت یہ وہ جاب سے میں بتا رہا ہوں جن میں ہزاروں کی تیس تیس چالی 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 پچاس پچاس ہزار ورکرز کی ضرورت ہے وہ جوب صحیح ہے یہ گرافک ڈیزائنر ہو گیا کسٹمر سرویس والے ہو گئے ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے سوفٹ ویر انجینئر ہو گئے ہیں اور ان سم میں سے سب سے زیادہ جو ان کو ضرورت ہے وہ ہے ہیلتھ ورکرز کی اگر آپ نرس ہو ڈاکٹرز ہو یا کوئی بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ ہو کوئی بھی اگر آپ کے پاس ڈپلومہ نہیں بھی ہے جیسے اب یہ ٹائم ہے ایک ڈیڑھ دو ماہ کے ڈپلومے جو چھوٹے چھوٹے ہیلتھ کے ہوتے ہیں کوئی سا بھائی بھی یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں کوئی سا بھائی اس طرح کے دو دو تین تی ماہ کے ڈپلومے کر لے کیونکہ یہ کرونا وائرس تو دوزار بیس تک تو رہ گئی رہے گا دو چار چھے مہینے تک تو یہ چلے گئی چلے گا باقی دعا ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے بہت یہ چلے گا جو بھائی ہیں ہیلتھ ورکر کے چھوٹے چھوٹے ڈپلومے ہوتے ہیں وہ کر کے آپ اپلائی کرو اس کا ایک تو فیدہ ہے یہ ایک تو کام سافت رہا ہے کوئی محنت والا کام نہیں ہے سافت رہا ہے دوسرا اس میں پیسے بہت ہے سیلری ہیں بہت اچھی ہیں تو یہ وہ جابز ہیں جن کی بہت زیادہ تعداد میں ضرورت ہے اور باقی تو سب جابز کی ہر پوری دنیا میں اب تو ورکرز کی کمی ہے کیونکہ لوگ چھوڑ کے واپس آگئے ہیں بہت یہ میں کینڈا کی بات کروں کہ یہ وہ جابز ہیں جن میں تیسی چالی چالی ہزار ورکرز کی جب اتنے ورکرز کی ضرورت ہو تو بہت ساری ریکوائرمنٹ وہ کم کر دیتے ہیں ایڈوکیشن کے لحاظ سے یا انگلیش کے لحاظ سے یا کسی کیونکہ اتنے زیادہ ورکرز کے لیے آپ پہ سیلیکٹیب نہیں ہو سکتے کہ اتنی ساری ایڈوکیشن ہونی چاہیے ورکرز کی سیلیکشن میں بھی کمی ہے کمی سے مراد کہ اتنی کوئی تعلیم نہیں مانگ رہے اتنی کوئی انگلیش کی وہ لینگویج کا وہ نہیں مانگ رہے تو آپ اون لائن ریسرچ کر کے ایجنسییں پکڑو ایجنسیوں سے آپ رابطہ کرو اور ان کو میں پہلے کہہ دوں ان کو یہ کہنا کہ اگر جوب دلواتے ہیں وہ تو جب ہماری پہلی سیلری آئے گی تب ہم آپ کو پیسے دیں گو اور ایسا ہی ہوتا ہے کبھی یہ ویڈیو دیکھ کے یا ایسے آپ کے ذہن میں آئے کہ نہیں جوب کے لئے اپلائی کریں اور وہ آپ سے پیسے مانگیں اور پھر وہ کوئی مسئلہ ہو تو ایسے پیسے بلکل نہ ضائع کرنا بات کرنا پہلی سیلری آئے گی اس سیلری میں سے میں پیسے دوں گا خوب کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی ہو تو یار سبسکرائب کر دینا دعاوں میں یاد اکنا اللہ حافظ